حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ حضرت اگرامی قدر ماشاءاللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ آپ نے بزبان انگلیش بڑی خوبصورت تقاریر سمات فرمائیں سید بلال شاہ صاحب نے مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہوئے خوبصورت محسری دیا اور محترم جناب خورم رفیق صاحب نے تہائی جامع خطاب فرمایا قرآن و سنت کی روشنی میں اہلِ بیعتِ اتھار ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عزت و احترام عدب و اکرام کے بارے میں بڑے خوصورت دلائل پیش فرمائے اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مزید برکتیں عطا فرمائے آمین یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی میں نے جب انتظامی آنے بالخصوص چہدری حافظ علی اکبر صاحب نے ذکر فرمایا کہ انگلس تقاریر کے لیے کون سے در رکھیں تو خصوصی طور پر میں نے جمعہ اور ہفتے کا فرائیڈے اور سیچڈے پیش کیا تھا میں نے اپنی مرضی سے ایک ٹیورزے لیا لیکن ایک سیچڈے اس لیے رکھا تھا تاکہ ویکنڈ ہوگا زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے اور بالخصوص نوجوان لوگ آئیں گے اب ایک گلہ اپنی قوم سے ضرور ہے کہ سارا سال شور کرتے رہتے ہیں انگلش 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 اور جب انگلش سپیکر فول ٹائم نہیں رکھے ہوئے تھے تو انگلش والا بڑا ضرورت ہے یہ آمد اور میں ان نوجوانوں کو اچھی طرح جانتا ہوں پہچانتا ہوں جو میری موجودگی میں انتظامیوں سے کہہ رہے تھے کہ جناب ہم لوگ اس لیے نہیں آتے کہ آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں انگلش سپیکر نہیں ہوتا آج ان میں سے ایک بھی شکل مجھے نظر نہیں آ رہی اب تو یہ گلہ نہیں نا انگلش سپیکر نہیں ہے جمعہ پہ اعلان بھی ہوا کہ سیجڑے گو ویکنڈ بھی ہے صبح چھٹی بھی ہے اور انگلش میں بیانات ہوں گے عجیب بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں کی عادت ہے اب پوری محفل ہوگی نا تو شروع سے آخر تک محفل میں بڑی خوبصورت گفتگو ہوگی کہیں کوئی ایک جملہ آگے پیچھے ہو گیا تو ساری محفل دو گھنٹے کا ذکر نہیں کریں گے اس کو لے کے جناب پروگرام شروع کر دیں اپنا اپنا نصیب ہے باللہ یہ آپ بات سمجھ سائیں کہ آپ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ انگلیس سپیکر نہیں تو جہاں تک پاسیبل ہو ممکن ہو آپ اپنے گرد و نوا کے بچوں کو ضرور بر ضرور لائع کریں تاکہ اپنے لوگ دوسروں کے قبضے میں نہ چلیں گے تو آج کے دن کا پروگرام تو یہی تھا انگلیس میں تقارید ہوں گی میں نے صرف کل یہ کہا تھا کہ میں بھی یہاں ہوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ ہم صرف سنانے نہیں آتے ہم سننے کا عوضلہ بھی رکھتے ہیں اور آپ نے دیکھا شروع سے آخر تک الحمدللہ اور دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ کہیں کوئی ایسا ساتھی جو سمجھے کہ آج انگلیس ہی ہے اردو میں نہیں ہوگا وہ بھی آئیں سب آئیں الحمدللہ تاکہ انگلیس میں بھی اور بڑا خوبصورت لیکشر دیا ماشاءاللہ الحمدللہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان آپ کی فیملی آپ کے خون کی ویلیو کیا ہے بات یہ ہے قدر والے جانتے ہیں قدر و شانی اہل وآلہ جو اکرام کریں گے عزت و احترام کریں گے عدب کا دامن تھام میں رکھیں گے ان کو کیا ملے گا وہ بھی سن لیا اور جو گڑ بڑ کریں گے ان کا حشر کیا ہوگا وہ بھی آپ نے سمات فرمایا اس لیے کہ یہ نسل یہ خون اتنا پاکیزہ ہے مزید آپ لوگوں کے ذہن میں اس بات کو پستف کرنے کے لیے کہ دو بندی تبلیغی جماعت جو قرآن کم پڑتے ہیں تبلیغی نصاب زیادہ پڑتے ہیں ان کے مولوی صاحب ہے مولانا زکریہ صاحب انہوں نے تبلیغی نصاب لکھا جہاں یہ تبلیغی جماعت جاتی ہے وہاں وہاں کیونکہ قرآن تو آتا نہیں قرآن کا بیان تو آتا نہیں تو تبلیغی نصاب میں سے کچھ حصہ پڑھ کے سناتے ہیں اس تبلیغی نصاب میں مولوی زکریہ صاحب دیوبندی حقایاتِ صحابہ لکھی اس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ لکھا موجود ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک پی لیا تھا اور یہ تو خون کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بول مبارک جہاں تک آپ کے قضائے حاجت کا تعلق ہے یہ فرما رہے تھے نا کہ امام النووی یہ پرانے لوگ ہیں ان دنوں یہ تھے ہی نہیں ان کا کوئی تھا ہی نہیں اس لیے ماننا پڑتا ہے نا اور بڑی خوبصورت بات فرمائی یاد رکھیے آل علم کے لیے ضروری ہے اور وہ جانتے بھی ہیں بحمد اللہ تعالی کہ قرآن مجید کا مفسر تفسیر کرنے والا وہ زیادہ اچھا مفسر سمجھا جاتا ہے صحابہ علم مفسر سمجھا جاتا ہے جو قرآن مجید کی آیات کا بامی ربط بیان کر سکے قرآن مجید کی آیات کا آپس کا تعلق جو مفسر بیان کرتا ہے اس کو علمی دنیا میں بہت اہمیت ہوتی ہے اسی طرح محدث جو ترجمت الباب سے آیت کی یا حدیث کی مناسبت بیان کر سکے اس کو اچھا محدث سمجھا جاتا ہے شارع حدیث کے شارع جو ہوتا ہے شارعین نے اب بخواری میں امام بخواری نے باپ بانتا یہ بھی بڑی خوبصورت بات آپ سمجھ لیں کہ عام طور پر ذہنوں میں یہ بات پیوست ہے ہم بھی جب نہیں پڑے ہوئے تھے شاید ہمارے ذہن میں بھی تھا جب بخواری شریف کا نام لیں تو خیال آتا ہے شاید یہ حضور کی اپنی کتاب ہے ایسے مجھائی یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی شاید اپنی کتاب ہے کوئی ایسی کتاب ہے جو حضور علیہ السلام نے لکھی اس لئے لوگ ہم جب بخواری شریف کی بات کرتے ہیں یاد رکھی یہ بھی کہ ہم اس کی اہمیت کو کم کرنے کی بات نہیں کرتے اس کو تغلیباً صحیح کہا جاتا ہے اکثر حدیثیں صحیح ہیں اکثریت صحیح حدیثوں کی ہے لیکن عام ذہن یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھ لی جاتا ہے کہ شاید حضور کی اپنی کوئی کتاب ہے نہیں تیسری صدی میں امام بخواری نے لکھی اور اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے جو ان کا اپنا نظریہ تھا جو ان کا اپنا عقیدہ تھا اس عقیدے اس نظریہ کے مطابق باب پاندے اور اس کے مطابق حدیثیں تلاش کرتے رہے حدیثیں وہ بیان پھر کی جو اس نظریہ اس باب کے مطابق تھی سبحان اللہ سمجھا گی ہاں جی تو اس لیے یہ اصولی باتیں ان کو سمجھنا یاد رکھنا ضروری ہے تو عرض خدمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک ایک اور بات ارد کرتے چلوں میلہ شریف میں آپ سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف بوریدہ پیدا ہو حضور سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی تو ناف کٹی ہوئی تھی نہیں تھی نہیں تھی اس لیے کہ یہاں وہ سسٹم نہیں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا اسی طرح خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کہاں بھی یاد ہے کل کا سبق تو یہ سسٹم ہی نہیں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشار فماتے ہیں پروردگاری علم نے میرے نور کو پاک پشتوں پاک رحموں میں منتقل کیا اس لیے جن جن پشتوں میں آئے سلوبوں میں آئے جن جن رحموں میں آئے وہ سب تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا توہا عائنے نور تیرا سب گرانہ نور کا تو آج کی محفل میں میں سمجھتا تھا کہ دو چار لمحے ملے تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وآلہ وسلم کریم کا علم موارک میرا خیال تاں نوجوان ہوں گے یہ میت شاید بڑا اچھا جانتے ہیں ان کو ایک دو چیزیں سنائیں گے حساب کی میت کی کیونکہ یہ چپٹر تو بھی ہم نے یہ کتاب کھولی نہیں قرآن مجید قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے ایک باطن کیا میں نے ارز کیا قرآن مجید کے ہر ہر آیت ہر ہر لفظ ہر ہر کلمیں اور ہر ہر حرف کا ایک ظاہر معنی ہے ایک باطن ہے سیاہبا سے پوچھو سرکار علیہ السلام کی بات نہیں کرتا اس لیے کہ حضور سرکار دو عالم علیہ السلام پہ تو پروردگار علم نے قرآن نازل فرمائے توجہ ہے آپ کی سبق کے طور پہ لیسن کے طور پہ جملے میں وہ بولتا ہوں جو آپ کو یاد رہ جائیں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہمارا ایمان ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے نازل فرمایا اللہ کا کلام ہے کس پہ نازل فرمایا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سے بات کی رب نے حضور سے کلام فرمایا اگر معاذ اللہ سمہ علیہ عزباللہ جس سے کلام کیا جائے اس کو سمجھ نہ آئے تو کلام کیا ہوا عبس فضول اور یہ کلام کی خامی ہے یہ نقص ہے یہ عیب ہے رب العالمین کی ذات بھی ہر قسم کے نقص عیب سے پاک ہے اس کا کلام بھی اس لیے وہاں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں انڈرسٹوڈ ہے بدی ہی ہے رات پہی ہوئے تھے آکھن دی بھی نہیں ضرورت ہے سمجھان دی ضرورت نہیں ہندی بھی رات ہے دن چڑھے ہوئے تو سمجھان دی ضرورت نہیں ہندی بھی دنے آٹیمٹیکلی سمجھاندہ ہے اس لیے یہ بات تو آٹیمٹیکلی سمجھاتی ہے اور قرآن مجید میں عرف مقاطعات بھی ہیں اور کسی کو سمجھ آئے نہیں تو اگر حضور کو بھی سمجھنا آئے تو اس میں وہ علوم ہیں اثرار و رموز ہیں جو اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہیں راز کی باتیں ہیں توجہ ہے آپ کی ماشاءاللہ آئیے تشریف رکھئے توجہ سے شکر بار گلہ موقعی اندر آگئی ماشاءاللہ سبحان اللہ توجہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کیا عرض کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے بارے میں تو یہ بیس ہی نہیں کیونکہ اللہ نے آپ سے کلام فرمایا آپ تو اس کو جانتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین سے پوچھا کہ قرآن کے ہر ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے کوئی ہے جو ظاہر بھی جانتا ہو جو باطن بھی جانتا ہو کس نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ نے کہا کہا آؤ بتاؤں ایک ہستی وہ ہے جو قرآن کے ہر ہر لفظ کا ظاہر بھی جانتی ہے باطن بھی جانتی ہے کہا کون ہے فرمایا وہی جس کو میرے آقا سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ فرمایا آنا مدیند العلم وآلی بابو کون ہے علی المرتضی مشکل کشاشر خدا کرم اللہ تعالیٰ وآلہ 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 قرآن کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں قرآن کے یہودی آگئے مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وآلہ 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 کی بارگ میں اس کے داڑی کے چند بال تھے آپ کی داڑے مبارک کہنی تھی کہنے لگا یہ بتائیے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا علم ہے مفاظ موجود ہے آیتیں بے شمار ہیں قرآن مجید تبیان اللہ کل شائع ہے ہر چیز کا اس میں ہاتھ کر دیا کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو کوئی خوشک اور تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو ایک جملہ بول دوں جب فرمان ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین رتب تر یابس خوشک قرآن مجید کی فساخت و بلاغت دیکھئے دو لفظ بول کر ساری کائنات کی چیزوں کو گیر لیا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ہر چیز کو ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا توجہ ہے آپ کی ہر زندہ کو ہم نے پانی سے پیدا کیا تو ہر زندہ کیا ہوا تر اور جس میں زندگی نہیں وہ کیا ہوا خوشک تو کائنات کی تقسیم کریں اسی اعتبار سے تو دو ایک قسمیں بنیں گی یا جاندار ہے حی ہے جاندار ہے یا بے جان ہے تو قرآن مجید کی فساخت و بلاغت دیکھئے دو لفظ بولے ساری کائنات کی چیزوں کو گیر لیا تو فرما ہر خوشک ہر ترجیز گزی کو قرآن میں اور حضور مولا کائنات کررم اللہ تعالیٰ وآشوالکریم فرماتے ہیں سارے علوم اولین کے آخرین کے سارے علوم قرآن میں اور قرآن مجید کے سارے علوم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ کے ت Zhenwär علوم کا خلاصہ بسم اللہ شریف میں بسم اللہ کی علوم کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں اور ان صاحب کا خلاصہ باع کے نیچے جو نکتہ ہے باع کے نیچے جو نکتہ ہے وہ میں اے جوان سمجھو کہ نہیں ایک اشارہ کر دے ہیں انہوں نے سمجھ آ جائے ورڈ میپ تک کیا ہے دیکھیں نا پاکستان کا نقصہ لے لیں اس میں ذرا نکال لیں کتنی جگہ ہے واہ ایک شہر دیکھنا چاہیں ایک شہر دیکھنا چاہیں تو کیا ہوگا کراچی شہر دیکھنا ہے دو کروڑ کی عبادی ہے ایک نکتہ ایک نکتے میں یار تیرا بنایا ہوا ایک نکتہ اس میں تو سارا کراچی دو کروڑ آ سکتا ہے سمجھا گئی نہیں میں وہ نکتہ ہوں جو باقے نیچے اس لئے حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجل کریم نے سلونی ان تفقدونی یا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا سلونی ماش اما شیتم اکمہ کالی علیہ وآلہ وسلم یا حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وآلہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا سلونی قبلان تفقدونی پوچھلو مجھ سے جو چاہے پوچھلو یہ بتائیے کہ میری اور آپ کی داڑی کا ذکر قرآن میں کہا ہے ہے فرمایا ہے ہے کہاں ہے فرمایے سنو قرآن جو زمین پاکیزہ ہو وہ اپنی فصل نکالتی ہے اللہ کے حکم سے اور جو زمین ناپاک وہ اس سے نہیں نکلتا مگر تھوڑا تھوڑا فرما یہ ذکر ہے یہ زمین ایمان کی روح سے ایمان کی برکت سے یہ پاک زمین تھی تو بھئی ماں نے کافر ہے تیری زمین ناپاک تھی اس لیے نہیں نکلا مگر تھوڑا تھوڑا سمجھا گی مسافر لوگ کافلے میں آئے توجہ ہے آپ کی کافلہ آیا وہ ایک سفر کرتے تھے کافلوں میں دور سے کافل آیا رات کی تاریکی میں رات کی اندیرے میں دو عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے رات کے یہ آسپیٹل تھا اس طرح نہیں سننا یہ سارا ریکارڈ ہوئے دو بچے پیدا ہوئے صبح جب دیکھا تو ایک لڑکا ایک لڑکی اب دونوں عورتوں میں سے کوئی یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کی دونوں کا ناوہ ہے لڑکا میرا دونوں کا ناوہ ہے کہ بیٹا میرا کیس پیش ہوا حضور مولا ایک کائنات کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کی بارگاہ میں آپ سمنا اچھا ایسا کرو ایک دائیہ کو بلاو پردے میں لے جا کریں دونوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ لے لو دونوں عورتوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ لے لو لے لیا فرمایا اس کو تولو وزن کرو وزن کیا فرمایا جس کا باری نکلے گا جس کا باری نکلے گا بیٹا اس کا پوچھنے والوں نے پوچھا حضور یہ مسئلہ کہاں سے نکالا علی نہ ہوتے علی نہ ہوتے تو پرابلم بن جاتا مشکل تھی لا لا علی اللہ حلاق عمر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو گئے ہوتے جو خود کہتے ہیں کہتے ہیں میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے کہ مشکل تو پڑے مشکل کشاہ نہ ہو حضور یہ مسئلہ کہاں سے لیا فرمایا قرآن سے کہاں سے لیا قرآن سے کہا ہمیں تو نہیں ملا سارا قرآن پڑھ لیا ہمیں نہیں ملا فرمایا باہب مدینہ علمہ میں ہوں تمہیں کیسے ملے حضور نے میرے بارے میں فرمایا کہاں ہے مسئلہ فرمایا دیکھو قرآن سنو قرآن کہتا ہے لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہے لڑکے کا حصہ سرکار یہ تو وراست کی بات ہے یہ تو وراست میں حصہ دیا ہے یہ تو نظام مصطفیٰ میں وراست کی بات ہے جو آپ نہیں مانتے اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے فرمایا قرآن مجید نے یہ وراست کا بیان کیا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے دو گناہ فرمایا پروردگارِ عالم نے یہ جو نظام دیا ہے جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے نظام قرآن ہے نظام اسلام ہے نظام مصطفیٰ ہے رب العالمین ماں کے چاہتیوں میں بچوں کے لئے دودھ کی تقسیم بھی نظام مصطفیٰ کے مطابق فرماتا ہے اب بیعت سنو دو آدمی تھے سفر میں دو آدمی کالکولیٹر کٹ لو دو آدمی تھے سفر میں کھانا کھانے لگے ایک آدمی اور آگیا دونوں نے کہا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ ایک کے پاس تھی پانچ روٹیاں ایک کے پاس تھی تین روٹیاں تیسرا آدمی آیا ہم نے ساتھ بیٹھا لیا کھانا کھایا وہ جاتے وقت آٹھ درم دے گیا اب تقسیم کا موقع آیا تو ایک کہتا ہے کہ روٹیاں پانچ تھی میری پانچ میرے روٹیاں تین تھی تیرے تین تیرے تو میں تھا علیہ صاحب لا سکتے دو دو سو لا آگے اس واسدے تو ہمیں پتہ لگے میں تھے بھی مولا کائنات نے سکھایا ہے ایک کی پانچ ایک کی تین کہا پانچ روٹیاں تیری پانچ درم تیرے تین میری تھی تین میرے وہ تین نہ لانا مننے واقعی عدد آتا دو میں کٹھن کھا دین ایک آ گیا تری عدد پیسے جنہیں دے گئے عدد تیرے عدد میرے چگڑا ہو گیا وہ آ کے نا روٹیاں میری ہیں پانچ سن تیرے ہیں ترہ سن علیہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی جن کی بارکہ میں دونوں پیش ہوئے تین والے کو آپ نے فرمایا لے لے فائدے میں رہے گا وہ کہا ہو آپ پچی کوڑچ کیس آیا نا پھر فیصلہ انہوں نے کہا نہیں آپ فیصلہ فرمایا فرما سنو روٹیاں کل کتنی پانچ اور تین آٹھ بندے کتنے تین آٹھ ستریاں ٹکڑے کر لینے چو بھی ٹھیک ہے تینا بندیاں کھا دے آٹھ آٹھ سمجھ آئیے کال کوئی یا میں تھے بندے تھے تین روٹیاں آٹھ آٹھ ستریاں چوبیس ٹکڑے ایک ایک روٹی کے تین ٹکڑے کرو کتنے ہوئے بولو ذرا چوبیس اور بندے ہیں تین کتنے کتنے کھائے آٹھ ستنے آٹھ ستنے آٹھ ستنے تیری روٹیاں تھی پانچ پانچ تریاں پندرہ آٹھ ستنے ٹھیک ہے تیری روٹیاں کتنی تھی پانچ پانچ تریاں کتنے ہوئے شاہو غلط نہیں ہوئے آچھا ٹھیک ہے جی اب اگر برابر برابر تم کھاؤ تو تم نے کتنے کھائے آٹھ ہٹ آٹھ ہٹ کھائے نا تو تین والے کی روٹیاں ٹکڑے کتنے ہوئے تین نو جس کی تین تھی پندرہ کیوں میں ایسے واسے میں آنا صاحب غلط کیوں کر دے یا منہ کو انفیض کر رہے ہو اتنا کچھا ہی صاحب اللہ میں بنبا ہوں یا پندرہ پناڈا کتنے ہوئے ٹکڑے کتنے ہوئے ٹکڑے کتنے ہوئے ٹکڑے ہوں ٹکڑے ہوں پندرہ آٹھا نہیں کھا دے پچھے سات درم کتنے دیتے انہیں ساتھ دے انہیں دے کھا دے نا ایک تیرہ کھا دا ساتھ تیرے تیرے دا نہیں سمجھائی اس لیے فرمایا تھا نا پہلے تجھے کہا تھا لے لیچے اچھا رہے وائدے پہ رہے گا نہیں سمجھائی چلو اور ایک مثال دیتے انہیں تین آدمی آئے پہلے دو تھے اب تین آئے تین آدمی آئے ان کے پاس سترہ اونٹھتے کتنے سیونٹین اونہ کے ازرکار ساڑھا فیصلہ کر دیو حدہ عصر ایک تیہ ہاف ہاف ایک کا ہے دوسرے کا ون تھرڈ ہے تیسرا حصہ ہے اور چوتھے کا نوہ حصہ تیسرے کا نوہ حصہ ہے پہلے کا حصہ کتنا ہے ستار انداد کروہ پلا اونٹھنے ادھا کٹنے اونٹھنے ہیں سیونٹین بندے ہیں تین ایک کا حصہ کتنا ہے آدھا دوسرے کا تیسرا ون تھرڈ اور تیسرے کا ون نائنٹھ نوہ حصہ ہے اب اگر دو پہ تقسیم کریں تو اڈھے گلتے پوائنٹ آ گیا جناب ایڈ پوائنٹ وہ پوائنٹ نکی کری لات کٹی ہو دی تیسرا کرو تین سے تقسیم کرو پھر بھی نہیں ہوتا اور نوہ حصہ کرو پھر بھی نہیں ہوتا فرمایا لاؤ سوچا ہی نہیں فرما اچھا لاؤ فرمایا اگر میں بیت المال سے اپنا ایک اونٹ بیچ میں شامل کرلوں کوئی پرابل میں تمہیں اونا کیوں موجی موجست تاراں دے اٹھاراں ہو جانگے ایک کو اٹھ اونٹھوں اور لبے اور کی جائے رہے فرمایا دیرنا نہیں جانے ذرا سمجھو کتنے ہو گئے اٹھارا ایک منگوایا بیت المال سے اٹھاراں ہو گئے فرمایا جس کا ہاتھ آئے سامنے آئے ناؤ دنے کتنے ہوئے اس کے فرمایا ناؤ اٹھ لے چلتا بن چل بھئی ہو گئے آتا کہ نہیں فرمایا دوسرا کتھ رہے اس کا حصہ کتنے ہے ون تھرڈ چھت رہاں اٹھاراں چھتو لے تو ہی جا ناؤ تچھے باقی کنے رہ گئے آدم ہو گئی یار فرمایا تیرا کتنے تیسرا تیرا کتنے حصہ ہے ناؤ ناؤ دنے دو تیرے دو تول ہے بیت المالے لے اپنا لے جو سمجھائی یہ ہیں مولا کائنات کرم اللہ تعالی وآشوال کریم میت یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اللہ اکبر وہ اپنے انداز میں بیان کرتے کرتے بیان کا ایک انداز ہوتا ہے بات سمجھانے کے لیے کبھی کوئی انداز اختیار کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں ایک دفعہ کچھ لوگوں سے آپ نے ارشاد فرما دیا حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وآشوال کریم نے ارشاد فرما دیا جو حضور سے ملنا چاہے حضور سے جو ملے وہ مجھ سے دو مرتبہ ملتا ہے جو حضور سرکار دوال ملے ایک مرتبہ مجھ سے دو مرتبہ ملتا ہے شعبہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعبی اللہ علیہ المرتضی نے آج جیب بات کہہ دی کیا فرمایا کہ جو حضور سے ملے مجھ سے دو مرتبہ جو ان سے ایک مرتبہ ملے مجھ سے دو مرتبہ ملتا ہے فرمایا بلایا آپ نے یہ کہا ہے فرما میں نے ندرج کہا آپ نے کہا ہے یہ میں نے نہیں کہا یہ تو آپ نے فرمایا کیا نا مدین تل علم وعلی ان بابیہ میں علم کشار ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو ایک مرتبہ آئے گا ایک مرتبہ جو آپ سے ایک مرتبہ ملے گا علی سے دو مرتبہ ملے گا تو اس لیے جو دروازے سے آئے دروازے سے جائے گا اور کسے پاس اللہ بتا پھرے میں میں اندر جانا اور سر پاس ہوں انہوں کی آ دیو اس لیے جو تیرمز شریف کی روایت ہے اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں اس میں ارشاد فرمایا جو علم چاہتا ہے من اراد العلم فالیات الباب حکمہ اللہ علیہ وسلم جو علم چاہتا ہے وہ دروازے پہ آئے حضور مولا کائنات کی بارگاہ سے حضور کے علم کا پھیلاؤ اشارت اسی لیے فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں سے صرف اور صرف حضور مولا کائنات ہیں کرم اللہ تعالی وزور کریم جو ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں جو چاہے پوچھو یہ اعلان صرف آپ کا ہے کیونکہ علم کے شعر کا دروازہ ہے مصر قارد وعالم صلی اللہ تعالی علیہ جب فرمان میں علم کا شعر ہوں شعر آپ جانتے ہیں شعر اس کو کہتے ہیں جہاں ہر چیز ملتی ہے ہر سودہ ملتا ہے جہاں اس کو شعر کہتے ہیں تمام علوم کا مرکز اور معور میں نے ارس کی قرآن میں رب العالم نے سارے علوم کو سمو دیا اور حضور سرکارد وعالم صلی اللہ تعالی علیہ وعالی سلم تمام علوم کے جامعے اور پھر حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وزر کرم فرماتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں میں خاموش ہوتا تو حضور مجھ کو علم عطا فرمانے لگتے بات فرمانے لگتے اور حضور خاموش ہوتے تو میں پوچھ لیتا اور روایت میں یہاں تک کہتا ہے کہ رسول اللہ تعالی علیہ وعالی وآلہ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وزر کریم کو اس انداز سے آپ فیض دیتے علم سکھاتے جیسے فرندہ چڑیہ اپنے بچے کو چوک کھلاتی اس لیے علم کے جتنے سیغے علم کے جتنے سلسلے وہ علم شریعت ہو یا علم طریقت ہو سب حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وزر کریم تک منتحی ہوتے قادری چشتی نقش بندی سوروردی شازلی جتنے سلاسل ہیں سب کے پیر سب سلسلے حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وزر کریم تک منتحی ہوتے ہیں اور ہنفی شافی مالکی ہنبلی یہ سارے سلسلے ان کے استاد حضور مولا کائنات سمجھائی مقدی کلم کہیے ہنفی شافی ہنبلی مالکی جتنے علم کے سلسلے شریعت کے سلسلے فقہ کے سلسلے ہیں یہ سب شاگرد ہیں ان سب کے استاد حضور مولا کائنات کررم اللہ تعالی وزر کریم اور جتنے سلسلے ہیں قادری چشتی نقشبندی سوروردی ان سب کے پیر حضور مولا کائنات کررم اللہ تعالی وزر کریم کہیں کوئی نقشبندی یہ نہ سمجھے یار میں پتہ نہیں کدھر جا رہا ہوں آپ اپنے سلسلے میں دیکھیں حضرت امام جعفر صادق علیہ سلام قادری سلسلہ ہے نا ایک نقطہ ارز کر دوں پھر بس کرتے ہیں قادری سلسلہ ہے تو ہم جب حضور سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی کے مشایق کا سلسلہ بیان کرتے تو دو شاخ ایک شاخ آئم اہل بیت سے جب حضرت خاجہ معروف قرخی رضی اللہ تعالی تک پہنچتے ہیں تو وہ کون ہیں ایک سلسلے میں ان کے شیخ حضرت دعوت تائی ہیں ان کے شیخ حبیب عجمی ہیں ان کے شیخ شاہ حسن بسری ہیں اور ان کے پیر حضور مولا کائنات کررم اللہ تعالی ہو جو ٹھیک ہے لیکن دوسرا سلسلہ کیا ہے حضرت خاجہ معروف قرخی تو اختی غلام کس کے امام علی رضی علی اس لئے خاجہ معروف قرخی سے حضرت امام علی رضی علی پھر امام موسیق قادم علی پھر امام جعفر سعاد علی پھر امام باقر علی پھر امام زین العابد پھر امام حسین علی یہ ہمارا اپنا جو قادر یا سلسلہ ہے اس میں بھی تو اس لئے ہم یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہیں کہ سلسلہ نقش بندی جاتا ہے حضرت امام جعفر سعاد علی اسلام تک وہ کون ہیں ان کے شیخ بھی ہیں ان کے باپ بھی ہیں حضرت امام باقر علی ان کے شیخ بھی ہیں ان کے باپ بھی ہیں حضرت امام زین العابد علی 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 حضور مولا قائنات تو یہ فیضان سارا اس گھر سے آیا ہے اس لئے اب سنا نہیں تھا کلا آپ نے حضرت مولا جامی رحمت اللہ یہ نقشبندی سلسلے کے موری آج اگر آپ نے آپ کو اصل پرابلم پتے کیا ہے آج کے دور میں کچھ دوسرے لوگوں نے جو دیو بندی صاف لفظ میں سنا دوں آپ کو جو دیو بندی ہیں انہوں نے بھی جیسے آل سنت نہیں آل سنت و جماعت نہیں لیکن نام کیا رکھو ہے آل سنت وال جماعت ہے نا پتہ آپ کو سنی درود والے ہیں برود والے نہیں سنی درود والے برود والے نہیں سنی ملاتی ہیں فسادی نہیں درود والے ہیں برود والے نہیں ہم حسین والے ہیں ملاتی